پی ایش ڈی میں داخلے کے خواہش مند طلبہ کے لیے اچھی خبر ہے اب بی ایس کے بعد براہ راست پی ایش ڈی میں داخلہ ہو سکے گا طلبہ کو بی ایس میں اضافی گھنٹے پڑھنا ہوں گے مطالقہ مضمون کے علاوہ کسی بھی مضمون میں پی ایش ڈی کی اجازت ہوگی جامعات کی اکیڈمک کمیٹیز اضافی منصمون پڑھانے کا فیصلہ کریں گی دو ہزار تیرہ کے بعد پی ایش ڈی پروگرام پر جامعات کو اینو سی لینا ہوگا اینو سی نہ لینے والی جامعات کی تزدیق نہیں کی جائے گی تفصیل آجان کے ریحان گل سے ریحان بتائے گا اپ ڈیٹس کیا ہیں اس حوال سے جی ہائر ایڈکیشن کمیشن کمیشن کے جانب سے پی ایش ڈی میں داخلے کے لیے نئی پالیسی جاری کر دی گئی ہے جس کے تحت طالب علموں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہ بی ایس کے بعد بھی براہ راست پی ایش ڈی میں داخلہ لے سکیں گے لیکن اس کے لیے ان کو بی ایس میں کچھ اضافی کریڈٹ آرٹس پڑھنا ہوں گے جس کا فیصلہ متعلقہ یونیورسٹری انتظامیہ کرے گی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے علاوہ دوسری کا اہم بات اس میں یہ ہے کہ اب اپنے متعلقہ مضبون کے علاوہ کسی بھی مضبون میں پی ایش ڈی کی جا سکے گی یعنی کہ اگر کسی نے آرٹس میں اہم کر رکھا ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ سائنسز کے کسی مضبون میں پی ایش ڈی کرے تو وہ بھی اس کو علا ہوگا لیکن اس کے لیے یونیورسٹری کی جو اکیڈمی کاؤنسل یا جو بورڈ ہوگا وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو کون سے اضافی مضبون ساتھ پڑھنے پڑھیں گے جس کے بعد اس کی پی ایش ڈی کے لیے الیجیبیلٹی ہو جائے گی اس کے علاوہ ایش ڈی کی اس پالیسی میں بھی کہا گیا ہے کہ نومبر دوہزار تیرہ سے پہلے جو یونیورسٹری پی ایش ڈی پروگرام چلا رہی ہیں تو وہ اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک ایش ڈی کو کمپلائنس رپورٹ مفصل جمع کروائیں اور اگر نہیں کروائیں گے تو ان کی پی ایش ڈی کی تصدیق نہیں کی جائے گی لیکن جن جامعیات نے نومبر دوہزار تیرہ کے بعد پی ایش ڈی کروانا شروع کیے ہیں ان کے لیے لازم ہو گا کہ وہ این او سی لازمی حاصل کریں اکتیس دسمبر سے پہلے اگر اکتیس دسمبر تک این او سی حاصل نہیں کیا جاتا تو ان کی پی ایش ڈی کی ڈیگریز کی بھی تصدیق نہیں جائے گی یہ جو نئی پالیسی ہے ٹھیک ہے ریحان گل بہت شکریہ